ڈراما سیریل میرے ہم سفر کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد حمزہ کے سامنے اپنی والدہ کی حقیقت آنے والی ہے حمزہ جس کے دل و دماغ پر غلط فہمیاں بلکل چھا چکی ہیں وہ ابھی بھی حالہ کا یقین نہیں کرتا اسے لگتا ہے وہ خورم کے ساتھ ہی خوش رہے گی تب ہی وہ خورم کے ساتھ بات کرنے چلا آتا ہے خورم اس کے سامنے ساری سچائی رکھتا ہے مگر حمزہ کو یقین نہیں آتا جس پر خورم کہتا ہے کہ یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے جب ہمیں صرف محبوب کی خوشی عزیز ہوتی ہے حمزہ یہ سن کر زیادہ جذباتی ہوا اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے دوسری طرف حالہ بہت پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کروں وہ سوچتی ہے کہ میں نے حمزہ سے محبت کی ہے اس لیے وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی اس نے مریم کو بتایا تو وہ اس سے کہتی ہے حالہ آخر تم چاہتی کیا ہو ایک طرف تو تم نے اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیا کہ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور دوسری طرف یہ سب آخر تم چاہتی کیا ہو اس پر حالہ کہتی ہے کہ وہ اب حمزہ سے خلا ہی لے گی مریم اپنے والد سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو نفیز صاحب حالہ کا حصہ دیتے ہیں کہ اگر حالہ چاہتی ہے تو میں اسے خلا دلوا سکتا ہوں اور انہیں حالہ کا اس گھر میں حصہ بھی یاد آنے لگا جو کہ انہوں نے خود ہی حالہ کے نام کیا تھا تب ہی وہ رئیس کو کال کر کے اس گھر کو بکوانے کی بات کرتے ہیں یہ سن کر تو حمزہ کے والد حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گھر کے باہر تو امہ کے نام کی تختی لگی ہے اگر یہ گھر بگ گیا تو وہ تختی تو اتر جائے گی نا اس پر نفیز صاحب کہتے ہیں وہ گھر میں نے حالہ کے لیے خریدا تھا اور جب حالہ وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تو میں نے اس گھر کا کیا کرنا ہے اور دوسری طرف سمین جو کہ ہائر سٹڈیز کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہے خورم آج بھی اسے چاہتا ہے وہ اسے پھولوں کے ساتھ سوری کا کارڈ بھی بھیجتا ہے اگر ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا خورم اور دوسری طرف حمزہ کے والد جو کہ جیداد کو لے کر کافی پریشان بیٹھے ہیں وہ حمزہ سے کہتے ہیں کہ شام تک مجھے حالہ یہاں پر چلتی پھرتی نظر آنی چاہیے جس پر حمزہ جواب دیتا ہے کہ وہ نہیں آئے گی حالہ کا چپٹر میری زندگی سے کلوز ہو چکا ہے یہ سن کر تو رئی صاحب اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ گھر بگ گیا تو ہم تو سڑک پر آ جائیں گے اور یہاں پر کافی وقت گزر چکا ہے اور حالہ خلا کے پیپر تیار کروا چکی ہے اور مریم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے سو تیلی ہے مگر اپنوں سے زیادہ بڑھ کر نکلی اور ڈرامے میں ٹویسٹ تب آئے گا جب حالہ راستے میں جا رہی تھی کہ وہ رومی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے فوراں گاڑی رکوا کر رومی کے پاس آ کر کہتی ہے رومی کیا ہوا اسے گلے سے لگاتی ہے کہ کیوں رو رہی ہو وہی رومی جو اپنی ماں کے ساتھ مل کر حالہ کا جینا حرام کرتی رہی آج حالہ ہی اس کا سہارا بن گئی جس کے بعد حالہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گی اور رومی حالہ کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ میری زندگی میں کیا ہوا میں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور ہو سکتا ہے یہاں پر وہ شخص رومی کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہو کیونکہ وہ بنگلا تو اس کا اپنا تھا ہی نہیں رومی کو اب یہاں اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اور حمزہ جو کہ حالہ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کرتا تھا اور خاص کر اپنی ماں کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور بہت جلد اسی ماں کے کرتوت رومی کھولنے والی ہے رومی ساری حقیقت اپنے بھائی کو بتائے گی اور ساتھ ساتھ اپنے کرتوت بھی اور سمین کے سامنے بھی یہ حقیقت کھولے گی کہ اس شخص کو میں نے حالہ کے پیچھے لگایا تھا الزام آیا تو حالہ پر حالہ تو کبھی بد کردار تھی ہی نہیں مگر ماما نے اسے سب کے سامنے بدنام کر دیا یہ سن کر حمزہ کو احساس ہوگا کہ میری ماں تو ایک جلاد تھی اور اس طرح اس ڈراما میں ٹویسٹ آئے گا کیونکہ حالہ اور حمزہ کو تو ایک ہونا ہی ہے آپ کے خیال میں حمزہ اور حالہ کو ایک ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کومیٹ سیکشن میں درور کیجئے گا اللہ حافظ